اسلام علیکم ناظرین عمران یاقوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم کا انتخاب ہو چکا ہے اور شہباز شریف صاحب نے دو سو ایک ووٹ حاصل کی ہیں جس کے بعد وہ وزیراعظم پاکستان ایک دفعہ پھر سے بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں اتیادی جماعتوں کی سپورٹ انہیں حاصل تھی لیکن دوسری طرف سے عمر عیوب صاحب آپوزیشن کے ان کو نائنٹی ٹو ووٹ حاصل ہوئے اور جو عمر عیوب صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک آج جاندار تقریر کی اور اس کے ساتھ سا شہباز شریف صاحب کی ایک زبردست تقریر تھی بہت ہی شور شرابے کے اندر محول بڑا گرم رہا اور اوورال ہم نے دیکھا کہ کافی شور شرابے کے اندر ہی یہ سارا جو عمل تھا یہ مکمل ہوا لیکن اب سوال اس سے آگے بہت زیادہ گہرے بھی ہیں اور بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہیں کیونکہ جس طرح بھی ہوا حکومت سازی کا عمل تقریبا مکمل ہو چلا ہے تمام صوبوں میں بھی اور اب ہم نے دیکھا قومی اسیملی میں بھی سوال اب آگے بڑے مشکل نویت کے ہیں کیونکہ معیشت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس نئی حکومت کو درپیش ہے لیکن دوسری طرف یہ حکومت ایک کمزور حکومت ہے ہر کوئی ایسی پیشگوئی کرتا ہے کہ جہاں پر اتحادیوں کی ضرورت بھی رہے گی لیکن اتحادی بھی ایسے ہیں کہ جب یہ شور شرابہ ہنگامہ ایوان میں ہو رہا تھا تو ایسا لگا نہیں کہ وہ ان کو بچانے کے لیے کئی میدان میں اترے ہوں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپوزیشن بڑی تگڑی ہے وہ ایوان کے اندر بھی ہے ایوان کے باہر بھی ہے اور بھرپور احتجاج اپنا جاری رکھے ہوئے تو اس سب میں کس طریقے سے حکومت کا نظام آگے چلے گا مشکل معاشی فیصلے کرنے ہیں وہ کیسے ہو پائیں گے اور ملک میں کیا جو استحکام ہم چاہتے تھے وہ ابھی بھی ہمارا خواہ بھی رہے گا اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ کچھ جائزہ لیں گے اور ہونے والی سیاسی ڈیولپمنٹ کا بھی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرا لی ہیں کیا اب ان کو بیٹ واپس مل جائے گا پارٹی پوزیشن ان کی بحال ہو جائے گی اور مستقل جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا کیا ہوگا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکے میاں صاحب وہ اپنی جگہ پر اپنی پوزیشن کے اوپر موجود ہیں ان کا کیا کوئی تحریک چلانے کا ارادہ اور اگر وہ چلے گی تو وہ کتنی پرابلماتک ہو سکتی ہے اس نئی حکومت کے لیے اس کے اوپر بھی بات کریں گے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور خاص طور پر خوش آمدید کہتی ہوں جناب رضا ایمز رومی صاحب کو جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور رضا رومی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا مجھے اجازت دیجئے گا میں ایک ایک کومنٹ ضرور شامل کروں آج ہم نے ایوان میں جو محول دیکھا وہ ہم پہلے بھی ایسے دیکھ کی چکے ہیں جس طرح سے معاملات تھے سٹریس لگ رہی ہے آپ کو یہ حکومت پریشان لگ رہی ہے آج نواز شریف صاحب بھی ساتھ موجود تھے لیکن سارا وقت ان کے چہرے پہ بھی کوئی مسکراہت نہیں آئی حالانکہ آپ حکومت میں آتے ہیں جوش جذبہ رونک ہوتی خوشی ہوتی ہے لیکن خود عمر عیوب صاحب نے بھی منشن کیا کہ کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبینہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میاں شباز شریف صاحب کو مبارک بات ہم پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے اور وہ وزیراعظم پاکستان متخب ہوئے ہیں خلب بھی اٹھا لیا ہے اور اللہ کرے کہ جو وہ ماضی میں نہیں کر سکے اور ملک کے لیے اچھا جو کرنا چاہتے ہیں ان کو اللہ کرے کہ وہ اس دفعہ کامیاب ہو جائے ہیں عوام کی مشکلیں دور کرنے میں مسائل کو حل کرنے میں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مسکراخٹ کی آپ بات کرتی ہیں کہ مسکراخٹ نہیں تھی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جس کا وہ بارخواہ خود بھی اظہار کر چکے ہیں کہ مسائل اتنے سے یاد ہیں میں نے دو ہفتے پہلے آپ کو یاد ہے کولم بھی لکھا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے اقتدار اس دفعہ کا بلکہ یہ کانٹوں کا تاج ہے ہمیشہ یہ ایسے ہوگا ہے ہاں جی نہیں ہمیشہ کون سے حکومت آئی ہے جس کو خزانے بھرے ملے ہیں عدود اور شہر کی مہریں بہتے ہوئی ملی ہیں دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا جو اس وقت صورتحال ہے دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ دن بہ دن حالات خراب سے خراب ہوتے جارے ہیں لیکن اس دفعہ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات فوری تیہ کرنے ہیں ڈیفالٹ کے معاملات آپ کے شکر ہے آپ نکل گئے لیکن آگے اس سے کیسے مستقل کیسے نکلنے پھر ایک پہاڑ جیسی اپوزیشن آپ کے سامنے اور یہ وہ اپوزیشن ہے کہ جو دیکھیں پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ بڑی اگریسیو سیاست ہے صرف نام چینج ہو جانے سے سنیت ہاد کونسل ہو جانے سے ان کا طرز سیاست نہیں بدلے گا ان کی جو طرز سیاست ہے وہ تو اگلے بندے کو دوار سے لگائے رکھنے والی وہ اس لیے بانوے بھی ایک سو بانوے پہ بھاری پڑھے ہیں یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنے بھاری ہوتے ہیں میں شور شرابہ کی بات کروں دومینیٹ تو کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں دومینیٹ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ شور مچاتے رہے ہیں تو آپ نے دومینیٹ کر لیا اصل تو چیز یہ ہے کہ کیا وہ اگر ملک کو کسی تعمیری کام میں بھی ایوان کو چلنے ہی نہیں دیں گے تو یہ بڑی ان کی کامیابی سمجھی جائے گی یہ تو نہیں ہے میں یہ ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا یہاں تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کن اشوز پہ انہیں سیاست کرنی چاہیے کن اشوز پہ انہیں اختلاف کرنا چاہیے اور کن اشوز پہ انہیں بھی اپنی نیک نامی کے لیے اور عوام کا خیال کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ لیکن یہ تو چودری صاحب تب ہوگا نا جب اپوزیشن حکومت کو تسلیم کرے گی کہ بھئی یہ حکومت بن گئی ہے ہم اپوزیشن ہیں اور اب یہ ہم کریں گے لیکن ان کے تو تیور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو نہیں تسلیم کرنے جا رہے اس حکومت کو اور آج واضح پر عمر یوب صاحب نے کہا بھی ہے بڑی جاندار بڑی سخت اگریسیف قسم کی سپیچ تھی جو کہ ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا کہ سرکاری ٹی وی پر دکھائی بھی نہیں گئی پھر بعد میں اس کو بہرال ٹیلی کاسٹ کر دیا گیا تو آپ کو کیا سر نظر آ رہا ہے یہ جس طرح کی بات ہو رہی ہے یہ ابھی صرف محول اس طرح کرے گا یا پھر ابھی کچھ دن یہ تجاج کریں گے ابھی نیا نیا ذرا ان کو جوش ہے پھر آہستہ آہستہ خود ہی نارمل ہو جائیں گے نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی وی نے جس طرح سے ان کی تقریر کو نہ دکھایا اور کٹ کیا یہ تو انتہائی قابل مضمت بات ہے دیکھئے پی ٹی وی جو کسی سرکاری دارہ ہے اور وہ پاکستان کے دارہ ہے کسی حکومتی جماعت کا ذاتی ٹی وی تو ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے اپنی پالیسی جو ہے وہ بالکل جو اسمبلی کے جلاس میں یہ حق بنتا ہے تمام فریقین کا کہ ان کی آواز عوام تک پہنچے دوسری بات یہ ہے کہ یہ محول تب تک بدلے گا نہیں جب تک حکومت اپنی عملی اقدامات نہیں کرے گی صرف یہ کہنا ہے کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں محسا کے مفامت کریں اس سے پہلے آپ حکومت نے گراؤنڈ بنانے ہے اگر یہ شباز شریف صاحب جو سرکاری ہیں کم سے کم وہ غوطین جو ہیں لاہور میں یا جو نوم آئی کے واقعات میں بے گناہ لوگ ملوث ہیں جن کو ایسے ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے کم سے کم ان کی حد تک یا جو جنرلی آپ یہ جو کرتے ہیں ان کی حد تک کوئی عملی اقدامات ہوتے ان کے خلاف پرچے واپس لیا جاتے اور ان کو جیلوں سے رہا کرنے کا حکم دے کے اگر یہ بات کرتے پھر تو اس بات میں وزن تھا لیکن ایک طرف تو آپ ری کاؤنٹنگ میں ان کی سیٹیں جو جیتیوی سیٹیں وہ چھین رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ نے دیوار کے ساتھ اپوزیشن کو پہلے بھی لگایا اور آپ اسیمبلی میں آپ جو ہیں ان کو وہ پھر موقع نہیں دینا چاہ رہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کس ان موقع بھی کرتے رہے ہیں اور وہ روئے بھی نہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہوگی وہ بہت زیادہ سٹرگل کر کے آئے ہیں بہت زیادہ پھینٹا پھیرا گیا ہے پی ٹی آئی کو ان کے ورکرز کو بہت زیادہ پلٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے تضامی طور پر کل لاہور میں ایک پورا منتجاج یا پنجاب میں جو ہوا تھا اس میں کیا مرمان ہے تھا کہ آپ ان کو ایلوکیٹ کر دیتے جگہ یا ٹائم کہ جناب فلان جگہ پہ آپ فلان ٹائم کریں ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے جس قسم کا وہ بھومپو پکڑ کے ایس ایس پی آپریشن لاہور کی جو ویڈیوز چلنی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ تو کوئی طریقے کار نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا کہ آپ جو ہیں ملکلی لوگوں کو جائز بات ہے حکومت کے اوپر زیبنداری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے جیسٹرز دیں جیسٹرز گراؤنڈ بنانا پڑے گا محول بنانا پڑے گا حکومت اس میں کرے گی تو یہ اپوزیشن چلنے دے گی ورنہ یہ تھکنے والے نہیں ہیں یہ دو سال پہلے بھی کرتے رہے ہیں دو سال اور بھی کرتے رہے ہیں رضا رومی صاحب یہ دونوں کی آپ نے گفتگو سنی ہے آپ کی کیا رائے ہے یہی محول آپ کو کنٹینیو ہوتا نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ویڈ ٹائم سیٹل ہو جائیں گے اور پھر معاملات نونبلائز ہوتے چلے جائیں گے اور اس پر بھی کومنٹ کیجئے گا جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں اس طرح سے کوئی جوش جذبہ خوشی یا کوئی اتمنان نظر نہیں آ رہا ہے حکومت کے چہرے کے اوپر بظائر پریشانی اور فکر نظر آتی ہے میاں نواز شریف صاحب تو بلکل سارا وقت آج بلکل خاموش رہے اور کوئی انہوں نے جیسچر کسی قسم کیسا نہیں دیا جیسے کوئی ایکسائٹمنٹ ہو آپ کو جی شکریہ دیکھئے ایک شیر کا ایک مصرہ پڑھ دیتا ہوں کہ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی در حقیقت یہ جو سیٹ اپ بنا ہے اس کی بنیادوں میں ہی مسائل جو ہیں وہ آ چکے ہیں سب سے پہلے تو جو دھانلی کے شدید ترین الزامات ہیں اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی جو ہے ناوضاحت آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کے فارم 45 اور 47 پورے کیوں نہیں ان کی ویب سائٹ پہ قانون کے مطابق لگے ہوئے کیونکہ وہ ایک فرض ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز میں لکھا ہوا ہے اس سے ان شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ معاملہ آگے جو ہے یہ جب بڑے گا تو اور پرابلمز بنیں گی یہ پولرائزیشن جو ہم نے دیکھی ہے یہ تو صرف ٹریلر تھا جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اس پر بہت بڑی تعداد نوے بانوے لوگوں نے عمر عیوب کو ووٹ دیئے اور یقیناً وہ ایک ٹف اپوزیشن کا کام بھی دیں گے اور ان کا کام پارلیمنٹ سے باہر بھی کل انہوں نے کوشش کی اعتجاج کی جس پر پولیس نے کافی وہاں پہ ایکسیس کی نہیں لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں جہاں تک بزاکرات کی بات ہے آپ اس میں تابون کی باتیں دیکھی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں کوئی کنسنسس پیدا ہو کوئی افہام و تفہیم کا رستہ نکلے لیکن وہ نہیں نکل رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی طرح سے کوئی گفت و شنید میں حصہ لیا یا کسی قسم کی کوپریشن دی تو ان کا جو پبلک میں ووٹ ہے امیج ہے وہ متاثر ہوگا انہوں نے اس کو بیلٹ کرنا ہے کیونکہ یہ الیکشن تو ان سے چھین لیا گیا ہے بقول ان کے تو اب ان کی نگاہیں اگلے الیکشن پر ہیں اور وہ یہی ویٹ کریں گے کہ یہ حکومت گرے یا گرائی جائے یا کوئی تغییرات آئیں جو کہ آتے ہیں پاکستان میں اور ان کو دوبارہ موقع بھی کہ وہ اکثریت لے کر واپس پہنچیں پاور میں اور ابناند خان صاحب کو وزیراعظم بنائیں اب رہی بات کی کیوں نہیں خوشی تھی چہروں کے اوپر کیوں دیکھئے خیرہ بھی تو حکومت سازی کا پروسس سٹارٹ ہوا ہے بھی تو وزیراعظم ہی الیکٹ ہوئے بھی کابینہ بنے گی مشیران کا تقرور ہوگا پھر ہم دیکھیں گے کتنی خوشی ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت ہی سنگیت قسم کی صورتحال ہے معاشی طور پر کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کسی بھی وزیراعظم کے لیے آج اگر امراند خان صاحب بھی آ جاتے وزیراعظم کے طور کے اوپر تو ان کو بھی کوئی اتنی خوشی نہ ہوتی ٹھیک ہے ان کے چانے والے تو بہت تالیاں بجاتے لیکن جو ملکی مزید کڑوی گولیاں جو ہے وہ پاکستانیوں کو نگلنی پڑے گی جس میں کہ آپ کی تیل کی پرائیسز ڈالر کی پرائیس اور کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ پھر اور اوپر جائے گی تو یہ مہگائی کمر توڑ مہگائی جو ہے یہ کوئی گورنمنٹ دنیا میں برداشت نہیں کر سکتی دیکھیں میں اس وقت امریکہ میں موجود ہوں یہاں پہ پانچے فیصد انفلیشن ہوئی تو ایک جیسے کہتے ہیں اپرور ہو گیا اور صدر بائیڈن کی پورا ایک سال ڈیڑھ سال کوشش جارے گی کس طرح قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ سارا پبلک اپینیم کی خلاف ہوگا پاکستان میں چالیس فیصد مہگائی رہی ہے اس وقت سرکاری جو آداد و شمارہ وہ تیس فیصد بتاتے ہیں مہگائی یہ مزید اب جب آگے بڑھے گی تو کون سی حکومت خوش ہو سکتی ہے یہ کانٹو کی سیج ہے اور کانٹو کا تاج ہے جو کہ ایک وزیراعظم پہن رہا ہے یا اس کو پہنایا جا رہا ہے آخری لائن آپ کی بڑی دلچسپ بھی تھی اور مانی خیز بھی عمران صاحب بظاہر جو آج محول تھا اس میں واقعی طرح ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی پہنا رہا ہے وہ پہننا نہیں چاہ رہے لیکن اب سوال یہ ہے تھوڑا سا میں پلٹیکل اور اس پر بات کر لوں پھر اس کے بعد میں اس طرح آتی ہوں کہ چیلنج کیسے اس کو فیس کرنا ہے پیپلز پارٹی کا رول جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے وہ تو مطلب وہ آ کے اگر اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے تنگ کرتی ہے تو وہ پی ای میل این والوں کو خود ہی اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے پیپلز پارٹی ووٹ تو دے آئی ہے لیکن اس کے بعد چپ کر کے جس کو کہتا ہے نا اپنی کمر جو ہے تو پیپلز پارٹی تو فیلال یہی چاہتی ہے نا بلاوال بٹو زرداری تو کیا بھی چکے ہیں دو تین دفعہ کہ ہم کیوں یہ کریں ہم نے ان کی مدد کر دی ہم ان کے اتخادی ضرور ہیں لیکن اس کے بدلے دیکھیں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی نے صدر کا عددہ لے لیا صدر زرداری صاحب دوبارہ منتخب ہو جائیں گے چیئرمن سینٹ کا آپ دیکھیں یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا اور وہ چیئرمن سینٹ بن جائیں گے تو آئینی عددے تو وہ لے رہے ہیں تو وہ اپنے آئینی عددے انجوائے بھی کریں گے اپنے معاملات کو بھی دیکھیں گے سندھ میں ان کی حکومت بن گئی ہے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ان کا بن گیا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے تو معاملت بہتر ہے تو وہ یہ فیلال چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہے ہم اس طرح سے ذمہ داری بھی نہ لیں اور عددے بھی انجوائے کریں لیکن مسلم لیگ نون کا ان کے ساتھ اختلاف ہی ہے مسلم لیگ نون کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے ہماری اتحادی بن کے یہ عددے انجوائے کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ ذمہ داری بھی شیئر کریں اور وزن بھی اٹھائیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ دیر میں شاید وہ بھی کابینہ میں شامل ہو جائیں لیکن فیلال پپلز پارٹی یہ شروع کا جو پریشر ہے وہ اسی طرح سے انجوائے کرنا چاہتی ہیں میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں میاں صاحب آج اس طرح سے ایک تو ظاہرہ چلی ہے یہ مان لیا کہ وہ خوش نہیں ہے معیشت کی وجہ سے پریشانی ہے لیکن ایک آپ کا جوش تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے ٹھیک کرنا ہے آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ کا بھائی وزیر آزم بن رہا ہے آپ کی بیٹی وزیر آلہ ہے سب سے بڑے صوبے کی تو آپ کے اندر ایک انتوزیزم ہوتا ہے اور آپ تجربہ کر رہے ہیں آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں تین بار آپ وزیر آزم رہے ہیں لیکن میاں صاحب تو ایسے گمسم بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کے لیے سب کچھ بڑا کچھ اجنبی سا ہو رہا ہے سمینہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میاں نواز شریف کے طرز سیاست کو سمجھتی نہیں ہیں میاں نواز شریف کے جو لوگ جاننے والے ہیں انہیں آپ دیکھی شروع سے میاں نواز شریف نے آج تک اپنے چہرے سے کبھی کسی کو یہ بنک نہیں لگنے دی کہ وہ کیا سوچتے ہیں بعض لوگ بہت جو ایسے سیاسی تذریعہ کار جو ان کے بہت قریب ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب کسی کو ہواہی نہیں لگنے دیتے کہ اصل میں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ بلکل مصوم نہیں وہ مصوم اور سادہ بن کے باتیں سنتے رہتے ہیں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ تذریعہ کار جو انہیں بہت قریب سے جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مصوم اور سادہ بن کے آرام سے باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن کرتے وہ ہی ہیں جو انہوں نے خود سوچا ہوتا ہے یا وہ گفتگو سے جو آحض کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ مریم نواز کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جائیں وہ یہی رہیں گے اور وہ حت الوسا یہ کوشش کریں گے کہ مریم نواز اور مرکز میں ان کے بھائی شباز شریف پوری طرح سے کامیاب ہوں کیونکہ اگر میاں نواز شریف کی پارٹی کامیاب ہوگی اگر کچھ ڈیلیور کر پائیں گے تو فیوچر میں ان کی سیاست جو آگے بڑھے گی نا ادروائیس تو دیکھیں میاں صاحب تو تین دفعہ وزیراعظم بن گئے ان کے بھائی بھی دو دفعہ وزیراعظم بن گئے لیکن مریم نواز جن کو انہوں نے سیاستی جان نشین کے طور پر اپنے یہاں وزیراعظم پنجاب بھی کافی لڑ جگڑ کے بنوایا ہے تو پھر اگر ان کے لئے وہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر اس کا انہیں فائدہ کیا ہوگا آپ کی کیا رائے چودری صاحب میاں صاحب ڈسپوائنٹڈ ہیں کہ وہ جو سوچر کے آئے تھے اس طرح سے نہیں ہو سکا اور کیا وہ یہاں پہ سٹیک کریں گے بہت سارے لوگیں کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگیں کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ علاج کے لئے باہر بھی چلے جائیں ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر یہاں پہ بھی رہے تو شاید وہ اس طرح سے پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں نظر بھی نہ آئے How do you see انہوں نے اپنی فیملی میں ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا ہے میاں صاحب سے اور مریم صاحب سے کہ پوتر میری بھی گال ہوئی اسی میرا بھی ذکر ہوئی اسی یا آپ نہیں کر دے رہے ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے اداس ہیں اس سارے معاملے میں اور اتنا گپت ہو کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب قطعی طور پر اس کام کے لئے نہیں آئے نہ وہ قائدانہ طور پر لیڈ کرنے آئے تھے نہ ہی وہ اپنا میاں صاحب جو ہے وہ کسی کی رہنمائی کرنے آئے تھے وہ تو چوتھی دفعہ وزرعظم بن کے آئے تھے ان کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے اور بڑا اور وہ جو ہے اس معاملے پر ظاہرہ خوش نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو کبھی اس طرح کی اپوزیشن نہیں دیکھی وہ تو جب سے وزرعالہ بنے زہول حق صاحب کے گملے سے لے کے آج تک وہ انہوں نے کبھی اس طرح کی باتیں سنی نہیں ہیں وہ تو عادی نہیں ہیں تو اتنی سخت قسم کی فیوریس قسم کی اپوزیشن ان کے موں پہ ہو رہی ہے اور وہ لندن میں بھی کافی تپے ہوئے تھے آج مریم اور انگزیب کی جو گفتگو ہے اسمبلی سیکشن کے بعد وہ اتنی زہرہ لوت تھی اور غصے میں وہ بھری ہوئی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے سہتجات سے قطعی طور پر نخوش ہیں اور مریم اور انگزیب جو ہے وہ آج ظاہرہ وہ تو مریم نوازشی صاحب کی نمائندہ ہے وہ تو پنجاب اسیمبلی کی ممبر ہیں وہ نون نہیں کی تو نیشنل اسیمبلی کی ممبر نہیں ہے تو میاں صاحب جو ہے وہ اس موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہے اور ان کی باڈی لینگویج ہمیشہ سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس کو پسند کرتے ہیں اس سے وہ بھی بڑے آبیس ہو جاتے ہیں اور جب جس کی سر نراز ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ فوراں چہرے پہ چہرے کے تاثرات چھپا نہیں باتے نروازی کے تاثرات آتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جس سے نہیں وہ کبھی بھی نہیں چھپا پہتے چھپاتے اور وہ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں اور مطلب میں میں اس بات پہ جو میری ریڈنگ اور ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ منڈیٹ چوری کے بارے میں کوئی سلسلہ نہیں کریں گے اس کی پارلیمنٹ میں کمیٹی نہیں بنائیں گے یا اس کا کوئی کوئی صدے باب نہیں کریں گے تو یہ بات ان کو روزانہ سننی پڑے گی اب دیکھئے پیپس پارٹی اور اہمکیوم جو ہے وہ بالکل ڈیفینڈ کرنے تو نہیں آئے بوٹے چھوٹے انہوں نے ان کو دے دی ہیں اس کے بعد وہ آرام سے سائیڈ پہ ہوکے ان کی بزتی انجوائے کرتے رہتے ہیں اور وہ ابھی جو کل یہ کوئی منت متاجی کریں گے آج کہ دیکھیں جی کمال ہے آپ کو وزیراعظم تو لیٹ کیا آپ کو تقریریں کروا دیں تو وہ شاید کل اب بلاول صاحب تو ظاہرہ انکل والی تقریریں تو کریں گے نہیں کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ جو کمپین میں کی ہوئی تقریریں ہیں وہ ساتھ میں لوگ لگا کے تقابل شروع کر دیں گے لہٰذا کوئی اپنی سکن بچا رہے ہیں چلیے ایک بریک لیتے اس پوائنٹ کیوں پر اور بریک سے واپس آکر پرشن کو آگے بڑھائیں گے کچھ مولانا کی سیاست کی بھی بات کریں گے اور پھر بات یہ بھی کریں گے کہ بہرحال جس طرح بھی صحیح جو بھی چیلنجز ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب کیسے انہیں حل کریں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گے جی ویلکم بیک ناجرین رضا رومی صاحب یہ فرمائیے مولانا صاحب بھی بڑے ناخوش ہیں اور انہیں منانے کی کوشش کی میاں صاحب نے لیکن وہ بات کچھ بنتی نظر نہیں آئی اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل احتجاج بھی کریں گے اس مینڈیٹ کے خلاف وہ سمجھتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اور وہ اپنے بڑا کلیرلی انہوں نے کل بھی اس پر بات کی تھی جب وہ آئے تھے ہلف اٹھانے بھی تو کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں رضا رومی صاحب یہ جو ساری باقی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی اس پر ریزرویشن کا اظہار کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب بات کر رہے ہیں ادھر جی ڈی اے بات کر رہی ہے پھر پی ٹی آئی تو ہے ہی میدان میدان میں تو یہ سب ملا آکے کچھ ایک الائنس بنا سکتے ہیں ایسا مشترکہ دھاندی کے خلاف اور وہ پھر کتنا ایفیکٹیو بھی ہو سکتا ہے اس حکومت کے لیے دیکھئے یہ الائنس تو مارز وجود میں آتا دکھائی دے رہا ہے محمود خان اچک زئی مولانا فضل الرحمان اور اس کے علاوہ اپنے جماعت اسلامی کا ذکر کیا تو بہت سی پارٹیز ایسی جن کو اپنے اپنے شکویں ہیں پاکستان کی ساتھ وہ پی ٹی آئی کے پلیکٹ فارم کے ساتھ جو ہیں وہ الائن ہو رہے ہیں اب کے ساتھ تک یہ ایک تحریک میں بدلتی ہے یہ وقت ہی بتائے گا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ گراؤنڈ کیوں پر تحریکیں اور ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو خاصہ ہے اور جو ان کی سٹرنگت ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر اپنے پیغام اور اپنا بیانیاں پہنچانا ہے اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی پہلی سٹیج میں وہ یہی کام جاری رکھیں گے اور اسی طرح اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ یقیناً گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہوگا کیونکہ یہ جو پارٹیز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوسو میل پیچھے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بگر میں یہ نہ کہوں کہ پچاس سو سال کا فرق ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ ان کی وہ پریزنس ہی نہیں ہے ان کی وہ اورگنیزیشن ہی نہیں ہے جو کہ آپ اپنی بات پہنچا سکے اس معاملے میں پی ٹی آئی کو بہت بڑا ایج حاصل ہے اور اس کا الیکشن پر اثر بھی ہوا اور اس کا ابھی جو ایک ملک میں تاثر بن گیا ہے ملک سے باہر اس پر بھی اثر ہو رہا ہے میں جو پہلے بات ہو جاتی میں اس پر کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب اداس ہے یا نہیں ہے یا وہ چوتھی بار وزیراعظم بننے آئے تھے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم کے کیڈیڈٹ تھے اور ان کی پارٹی کا یہ خیال تھا کہ وہ اکثرت حاصل کر کے وہ ہی وزیراعظم بنیں گے مگر ایسا نہ ہوا فروری آرٹ کو اور میاں صاحب کی اداسی ہی پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے میرے پاس کوئی کریڈبل انفرمیشن نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں لیکن یقیتا ان کو پریشان تو وہ ہونا پڑے گا وہ اس کے ہونا پڑے گا کہ ان کے یہ تقریباً جسے کہتے ہیں چالیس بیالیس سالہ کیریئر کا سب سے بڑا امتحان ہے اور وہ امتحان اس طرح سے ہے کہ ان کی جو پارٹی یا جو پوری انہوں نے ایک پنجاب میں اپنا نیٹوک بنایا تھا پیٹرنیج کا اور ووٹرز کا وہ اب سرکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس الیکشن کا اگرچہ کے حکومت انہوں نے بنا لی ہے اور مریم صاحبہ وزیراعظم بن گئی ہے پنجاب کی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے راول پنڈی، فیصل آباد گجرا والا یہ قلعے تھے پاکستان مسلم بیگ نون کے جن کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے تو سب سے پہلی تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کے چار سال پانچ سال ادم موجودگی میں جو ان کی پارٹی چلائی گئی اور جس طرح سے کمپرومائزز کیے گئے مقتدرہ کے ساتھ تو اس کا بہت بڑا اثر ہوا ہے اور مہنگائی کا بھی اثر ہوا ہے کیونکہ ان کی پارٹی نے ایک عجیب و غریب نعرہ اپنا لیا کہ سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں ریاست اور سیاست ایک ہی ہوتی ہیں تو پہلی تو یہ بات ہے دوسری بات جو پریشانی کی ان کو لاحق ہونا پڑے گا کہ وہ آئے تحصل میں اور ابھی بھی ان کی جو پریارٹی نمبر ون ہے وہ اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ اس کو مستحقم کرنا اور اپنا جو ان کی پوزیشن ہے پاکستان مسلمی نون میں اور قومی سیاست میں اس کو منتقل کرنا اپنی صاحبزادی کی طرح اب اس پہ بھی چیلنج آئے گا کیونکہ پنجاب میں گورننس جو کرنا اتنی بڑی اپوزیشن پبلک اپینین ہوسٹائل ہو آسان کام نہیں ہوگا تو ظاہری باتیں اور ان کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ جو آئی ایو ایف کی شرائط ہوں گی اس کا براہ راست اثر ان کے بھائی اور ان کی پارٹی میں پڑے گا اور آنے والے آپ دیکھیں گے بائید کی بات نہیں کر رہی ہے ہم اگلے یہ اسی سال میں ایک مہنگائی کا جو توفان آئے گا وہ پھر سے ان کی مزید جو رہی صحیح ساک اور پپیڈیریٹی ہے وہ اس پہ ضربے کاری لگائے گا اور یہ جو پالیسی تھی سیاسی جنگ یہ ناکام ہوئی اور اس کے اب جو بھگت رہی ہے پی ایم ایلین اور خود میاں صاحب اس کا بھگت رہے ہیں کہ آپ کو اپنے سیاسی حریف کے ساتھ سیاسی میدان میں لڑنا پڑتا ہے آپ کو کوئی بے ساکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ انہوں نے پتہ نہیں یہ سبق سکھا ہے یا نہیں نمی صاحب کل کے تجاج کو جیسے روکا گیا اس سے تو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ تو وہی سٹریٹیجی کانٹینیو کر رہا ہے جی دیکھئے وہ سٹریٹیجی تو بلکل کانٹینیو کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر ریاست بچانے چکے آئے ہیں اور جبکہ جو عوام ہے جو ووٹر ہے شہری علاقوں کا اور دیگر دہی علاقوں کا وہ اس سے آگے نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نائم تو نہیں ہے کوئی بڑی چیز اب کیا کیا جائے اب اس پہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے اس پہ اب وہ یہ ایسے مراہل آتے ہیں ایسے موڑ آتے ہیں کہ قوموں میں لوگوں کو لیڈرشپ دکھانی پڑتی ہے میاں صاحب وہ لیڈرشپ نہیں دکھا رہے میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں نہ ہی سہداری صاحب دکھا رہے یہ نہیں بات اس طرح بات کا نقصان آپ پہ بھی ہو رہا ہے اور پوری جمہوری نظام پہ ہو رہا ہے اور یہ جس شاہ نازک پہ آشیانہ بنا رہے ہیں وہ شاہ کی دہرام سے گر جائے گی اور یہ ان کو بھی بتا ہے ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے بڑی زبردست چیزیں رکھ رہی ہیں نومی صاحب نے بھی لیکن اب ایک سٹیپ اس کو آگے لے کے جائیں گے ڈسکشن کو آج عمر ایوب صاحب نے بھی بڑی گرجدار تقریر کی لمبی بھی انہوں نے پھر اس میں نو مائی کی بھی بات کی انہوں نے پھر جو خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اس کے اوپر بھی بات کی پھر ساری جو انہوں نے دو سال میں جو ان کے ایک لیمز ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے بھی وکٹمائزیشن کی گئی انہوں نے ساری چیزیں اس کو آن ریکارڈ لے کے آئے ہیں مران صاحب جس طرح رومی صاحب نے بھی بھی بات کی کہ اب پولٹیکل حریف کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نمٹنا ہوگا یا کائل کرنا ہے یا دوستی کرنی ہے یا لڑائی کرنی جو بھی کرنی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی حریف کریں اور سیاسی طور پر کریں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف لیلنے میں کامیاب ہو جائے گی کیسز ان کے سٹل وہی پر ہیں وہ قید بھی ہیں ابھی تک انہیں مقصود نشستے نہیں مل رہی بیٹ نہیں مل رہا سارے معاملات اسی طرح ہی ہیں کہ جیسے ان کو سپیس نہیں دی جاری تو آپ کی نزدیک ایسا لگ رہا ہے آپ کو کیانے والے دنوں میں یہ سپیس لینے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا دیکھیں سبینہ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس وقت عمران خان صاحب کے ریلیف سے بھی بڑی جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی دیکھیں اب سنی اتحاد کونسل سے واپس نکل کے پی ٹی آئی میں کیسے جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کی سروائیور دیکھیں اس کے بعد اگر پارٹی جو ہے وہ سروائیور کرتی ہے اس کی چیزیں ہوتی ہیں تو دیکھیں اس میں ووٹ بینک کس کا ہے عمران خان کہیں نہیں جا رہے عمران خان کا ہی ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کے یہ جتنے لوگ ہیں یہ اس دفعہ الیکشن میں ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان اگر کسی خمبے کو بھی ٹکٹ دیا ہے تو لوگوں نے وہ ووٹ عمران خان کے نام پہ دیا لوگوں نے اس دیکھیں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا نہ کوئی نشان تھا نہ کوئی پولنگ ایجنٹ اس طرح سے تھے نہ کوئی ٹرانسپورٹ تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ ووٹ جو ہے یہ عمران خان کا اور عمران خان نے کسی گدے کو کہا ہے کسی اچھے کو کہا ہے کسی سمجھدار کو کہا ہے کسی شیر کو کہا ہے جس کو کہا ہے انہوں نے جا کے اس کو ووٹ دے دیا اور پولنگ سٹیشن ڈونڈ کے دیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمہ ایک حقیقت ہے آپ اس کو جٹلا نہیں سکتے لہٰذا قومی اسمبلی میں یہ جو تقریریں ہیں جو عمران عیوب صاحب نے تقریر کی تو یہاں پھر میں ذکر کروں گا کہ ڈپٹی سپیکر نے چاہے توجہ دولانے پہ یہ بعد میں جو کاک کی تقریر دکھائی جائے تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ منتخب وزیراعظم کی تقریر دکھاتے ہیں تو آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی بھی تقریر دکھانی چاہیے اب یہ تقریر کا اتنا فائدہ ضرور ہے کہ آپ جیسے خود آپ نے کہا کہ وہ کم از کم آپ اپنے جو جتنے بھی گریوینسز ہیں وہ ریکارڈ پہ تو لائے آپ ان کو لارے ہیں بلکل اس پہ کریں لیکن سب سے پہلے یہ کہ حکومت آپ کی طرف اگر ایک قدم بڑھائے تو آپ کو بھی یہ نہیں ہے کہ ہر قدم کو جٹ کرنا ہی پڑے گا آپ ان کا ہاتھ ہر وقت جٹکتے رہیں گے تو پھر آپ کے لئے بھی گراستان نہیں نکلے گا کیونکہ پولیٹیکل حریف دونوں ہیں نا اگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت ایک قدم بڑھائے بلکل حکومت کو بڑے بھائی کے طور پر پہلا قدم آگے بڑھانا چاہیے لیکن پھر اپوزیشن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی چھوٹے بھائی کے طور پر ایک قدم وہ بھی آگے بڑھائیں اور بیٹھ کے عمل کریں اگر آپ صرف ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے سپیس آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو سپیس دینی بھی پڑے گی پھر لینی بھی پڑے گی بلکل اور صرف یہ کہنا ہے بیٹھ کے کہ آپ نے خود کسی کو موقع دیتی ہیں تو تیسرا فریق آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو موقع نہیں دے اور زبردستی تیسرا فریق ہے وہ واپس اب تمام میمبرز پی ٹی آئی میں تو نہیں جا سکیں گے یا کیا جا سکیں گے اس کے اوپر ایک قانونی رائے بھی لے لیں گے چودری صاحب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ جانیں گے کہ عمران خان کی سیاست کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ لیں گے جی ویلکم بیگ نازین جی چودری صاحب پہلے تو اسی سوال کا بھی جواب دیجے گا پی ٹی آئی اب کیا انٹرپارٹی الیکشن یہ والے قبلے قبول ہوں گے الیکشن کمیشن کے لیے اور پھر اگر یہ ہو بھی جائیں تو بیٹ بھی مل جائے ٹھیک ہو گیا اپنی جگہ وہ واپس پوزیشن پہ ہوگی تو یہ جو سنی اتحاد کاؤنسل میں لوگ شامل ہو جکے ہیں یہ کیسے واپس جائیں گے پی ٹی آئی کا حصہ کیسے بنیں گے دوبارہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کی جگہ پاکستان ہوا پارٹی نام رکھ دیں جس کا سربراہ عمران خان ہو تو جو مرضی نشان دے دیں وہ پارٹی تو جیتے گی جیتے گی موجودہ صورتحال تو یہی ہے اور یہ ثابت بھی ہو گیا اس میں تو کوئی دو آرہ ہو ہی نہیں سکتی الیکشن کمیشن کی جو صورتحال اس وقت ہے لیگلی تو پہلا بھی جو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس پہ کسی قسم کا کوئی جو اتراز ہے وہ جیسے ہمارا ماورہ کے آٹھا گندی ہلدی کیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور ایک سوچی سمجھی سازش بھی تھی کہ آپ نے ایک پارٹی کو الیکشن کے بیچ میں سے جو ہے وہ سیمبل سے محروم کرنا ہے اور وہ پھر ہوئی اور انفارچنٹ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمیز الدین خان کیس سے بھی برا فیصلہ ہے وہ لیکن اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں تو ان کو سیمبل الوکیٹ ہو جائے گا جو سنیت آدھ کانسل ہے وہ اگر پی ٹی آئی میں زم ہو جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی ظاہر ہے پھر صورتحال یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی جو ہے سنیت آدھ کانسل کا سارا منڈیٹ جو ہے وہ ان کو ملے گا تو وہ اگر انزمام ہو جاتا ہے اور انزمام ہونے کے بعد وہ بھی جو ہے سارے ممبران جو ہے ان کے پاس ہی رہیں گے اور ان کو سیمبل الوکیٹ کر تو کرنا پڑے گا اب دیکھئے کہ مخصوص نشستوں کے بغیر یہ پارلیمنٹ میں پرائم نیسٹر بھی لیکٹ ہوئے اور سپیکر ڈپٹی سپیکر بھی لیکٹ ہوئے کتنے افسوس کی بات ہے افسوس کی طرح کیا یہ غیر کارونی بات دی ہے بغیر آپ نے جو ہے اور چوئی صاحب اگر انزمام نہ ہو سکا اگر زم نہ ہوئی یہ ظاہر ہے غیر قانونی تو غیر آئینی تو ہے یہ تو اس کو چیلنج بچکا جا سکتا ہے چوئی صاحب اگر زم نہ ہوئی سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی میں تو پھر قانونی پوزیشن کیا ہوگی دیکھیں ایک وہ جو لیٹر بھی گوم رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے تو پہلی لیٹر لکھ دیا تھا کہ جی ہمیں تو چاہیے وہ تو وہ تھا اس پہ تو وضاعت آ چکی ہے اس کی وضاعت تو میں نے خانسہ بڑے پر کر دی اس لیٹر کو تو آپ اس پہ مخصوص نشستوں پہ تو وہ ہے ہی نہیں وہ تو خاتین کے کھوٹے پہ سر میں یہی کہہ تھا وہ الیکشن کے مطابق پانچ فیصد سنی اتحاد کونسل کے پاس دیکھئے سنی اتحاد کونسل میں حامد رضا صاحب کے علاوہ تو کوئی ایسی قابل ذکر سے شخصیت ہے نہیں اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو یہ آپ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی اس کے اوپر کسی کو اتراز ہونا بھی نہیں چاہیے اگر کوئی سیاسی جماعتیں آپس میں اگر آپ نے سیاسی صورتیار کو نارمل کرنا ہے تو پھر تو سیٹیں بھی دینی پڑیں گی چوئی سب بڑی معذرت چوئی سب بڑی معذرت یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں حقیقت میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ زم ہونے سے انکار کر دے تو پھر قانونی پوزیشن کیا ہوگی میں یہ جاننا چاہتا ہوں دیکھیں سنی اتحاد کونسل اگر زم ہونے سے انکار کرے گی تو پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل کے نام سے سیاست کرتے رہیں گے اور یہ جو ہیں وہ کچھ لوگ خوش ہوتے رہیں گے کہ دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ نہیں کیا اور سنی اتحاد کونسل کا نام آیا سنی اتحاد کونسل کو دیکھیں وہ آج بھی پی ٹی آئی ہے نا وہ پی ٹی آئی کا نام میں نے کہا پاکسر ہوا پارٹی رکھ دیں تب بھی تو وہ پاکسر تریکی انصافی ہوگی وہ آپ جو مرضی رکھ دیں آپ اس کے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ہاتھ رکھنا ہے سیاسی طور پر لوگوں نے ووٹس کو دیں چودری صاحب پھر آگے چلتے ہیں چودری صاحب کوئی بھی نام رکھ دیں ٹھیک ہوگی سر وہ آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے یہ بتا دیجئے گا آپ کو لگ رہا ہے صدر کے انتخاب کے بعد یا سینٹ کے انتخابات کے بعد مخصوص نشستیں ہو سکتا ہے دوبارہ سنی اتحاد کونسل کو ملی جائیں جو ابھی تک فیصلہ بحفوظ ہے نہیں وہ تو مل جانے چاہیے وہ تو دیکھیں یہ تو مینہ فیٹی ہے نا بدنیتی کی بنیاد پر پھر دھولڈ کر کے بیٹھے ہوئے آپ کیوں نہیں فیصلہ دیتے ہیں آپ ریجیکٹ کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نئی قانونی طور پر بنتی آپ فارق کریں آپ نے کیوں اس کے اوپر بیٹھ آپ فیصلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اور یہ انٹرپارٹی ایکشن کے وقت دیو پاس ہے یہ کافی دھائی مہینہ رکھا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں یہ جو اسے کیسے فراڈ ان دا لاؤ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ادارے کو اپنی اگر وہ نہیں سمجھتے کہ نہیں ہے تو دے فیصلہ آگے انہوں نے دیر کی ہے اس دیر کرنے سے پاکستان کے سیاسی تناؤں میں اضافہ ہی ہوا ہے نا پاکستان کی جو سیاست میں تناؤں جو اس وقت کشیدگی ہے اس کی مین ریسپونسپلٹو الیکشن کمیشنر پاکستان ہے جو کہ انہوں نے فیصلے دیتی ہیں اور فیصلے نہیں دیتے اور یہ فیصلہ دیتے ہیں تو وہ ایسا دیتے ہیں جو نہائین اور قانون کے مطابق بھی نہیں ہوتا تو پھر ان معاملات کے اوپر اداروں کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ وہ کر کیا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ملک چلانا یا نہیں چلانا صرف سیکسدانوں کو اوپر ٹارگٹ رکھے ان کی تو ہم سارے ان کو کرتے رہتے ہیں تنقید یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے جی رومی صاحب چودری صاحب آئینی اور قادری طور پر بہت آئیڈیال باتیں کر رہے ہیں اور ہم سب کو یہ کرنی بھی چاہیے آئیڈیال باتیں لیکن آپ کا پریکٹیکل انیلیسز کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات پی ٹی آئی کے سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے نام مل جائے گا نشان مل جائے گا مخصوص نشستیں مل جائیں گی اور آگے عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی ریلیف ملتا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی باہر آ سکیں گے اور کچھ ان کے لیے بھی رستہ کھلے گا دیکھئے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ مستقبل کا کیا منظر آما ہوگا ابھی تک تو جو عوامل کارفرما ہے پاور پولٹکس میں اس میں تو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریکہ انصاف کو اور اس کے بالی چیئرمن کو ریلیف ملے گا سرے دست شاید تھوڑی سی اوپننگ پریشر ہوگا پارلیمنٹس کا کے پی گورنمنٹ اب ان کے پاس ہے بڑی تعداد میں وہ پنجاب اسیبلی میں اور قومی اسیبلی میں ان کی پریزنس ہے تو اس کے ڈینامکس بلکل ہوتے ہیں اور فرق پڑتا ہے اور دوسری جو ان کی آن گراؤن مقبولیت ہے وہ اثر بھی کرتی ہے دیکھئے جو ہماری بہت سارے معاملات پاکستان تحریکہ انصاف کے اکثر اور بیشتر معاملات جو ہیں وہ عدلیہ کی کوٹ میں ہیں اور عدلیہ نے اب ان کو ہیڈل کرنا ہے اور عدلیہ ہمیں پتا ہے دنیا بھر میں پبلک اپنین سے انفلونس ہوتی ہے یہ ایک تیشد آبادہ ہم نے پہلے اس کا شخصانہ بھی دیکھا ہے اس لئے رفتہ رفتہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ ایک سال کی اندر اندر آہستہ آہستہ ان کو رحلیف ملے گا دو ہزار سترہ سولہ سے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کھیل ہے یہ پولرائزیشن یہ چور ڈاکو اور یہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جو سیاست ہے دشمنی کی جو سیاست ہے اور اس میں انفرچنٹلی بانی ہے تحریک انصاف جو ہیں وہ بھی اپنا رول نہیں اگنور کر سکتے ہیں نہ ان کے فالوئرز کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں پہ پورا ملک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے ادارے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے دوست ڈیوائیڈ ہو گیا ہے خاندان ڈیوائیڈ ہو گیا ہے میڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے مطلب ایک ملک میں ایسی افراد تفریح اور انتشار کا عالم ہے اور اگر یہ پبلک ڈوبین میں ہوتا ہے جمہوریتوں میں لیکن جب یہ عدلیہ کے اندر بیروکریسی کے اندر سرائیت کر جائے تو کوئی ادارہ پھر پولرائزیشن سے بحفوظ نہیں ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لئے خاندان پی ٹی آئی کی ریلیف سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس ریاست کو اس معاشرے کو کیسے آگے چلانا ہے معاشرے کا بھی لیفتے ہیں پہلے زیادہ ضروری بلکل ٹھیک بات سسٹم کو ہمارے جو ہے وہ ایک ایسے لگ رہا ہے اوور ہالنگ کے ضرورت ہے اور پھنس گئے ملک آگے بڑھنا کسی کے لیے بھی مشکل ہے اور پیچھے ہٹنا بھی کسی کے لیے بھی مشکل بنتا چلا جا رہا ہے اندازہ یہ تھا کہ شاید یہ الیکشن ہو جائیں گے تو صورتحال بہتر ہو جائے گی لیکن بظاہر ایسا رظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہونے کے باوجود بھی صورتحال مزید عدم استعقام کا شکار ہے بہرال جی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے لیے اچھے فیصلے کرے آج پروگرام کو یہیں پہ سمیٹھتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی رضا رومی صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ